نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار کانگریس کے پور و دھیکش راہل گاندھی بار بار کہتے ہیں کہ نریندر موڈی کی سرکار جنتہ کی سرکار نہیں ہے گنے چنے پنجی پتیوں کی سرکار ہے وہ دو پنجی پتیوں کا نام خاص طور پر لیتے ہیں ایک اڈانی کا اور دوسرا امبانی کا ان دونوں میں بھی اڈانی کا اور خاص طور پر اس کے بعد آپ کو بھرم ہوتا ہوگا کہ اگر کہیں کیندر میں کانگریس کی سرکار بن گئی تب تو اڈانی کے کاروبار کے لیے قیامت آ جائے گی اس کی وجہ بھی ہے بھائی جس کمپنی یا کاروباری سے راہل گاندھی اتنے چڑھتے ہوں ان کی سرکار بنے گی تو کاروبار تو وافت میں آئے گا ہی لیکن نہ آپ ایک دم غلط سوچتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ راہل گاندھی کی کانگریس بھی اڈانی پر اتنی ہی لٹو ہے جتنے نریندر موڈی اور ان کی بی جے پی پرکارانتر سے سمجھئے تو اڈانی کو فائدہ پہنچانے میں کانگریس کہیں سے بھی بی جے پی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی اور یہ بات کوئی سنی سنائی گپ نہیں ہے آدھیکارک ہے سیل تھپے کے ساتھ راہل گاندھی کی کانگریس اور موڈی کی بی جے پی دونوں نے تیہ کیا ہے کہ دیش کا چاہے جو ہو جائے لیکن اڈانی کا فائدہ کم نہیں ہونے دیں گے اسے ٹھیک سے سمجھئے گا چھتیس گڑھ میں کوئلے کی خدان ہے اس کا نام ہے پی کے بھی یعنی پرسہ پوروہ ایومکیٹے بیسن اس پورے علاقے کو ہسدیو ارنے کہتے ہیں یو پی اے کی تٹکالین سرکار نے باقاعدہ گھوشنا کی تھی کہ ہسدیو ارنے کو نو گو زون گھوشت کیا جانا چاہیے مطلب یہاں کوئلے کا کھنن تو کیا کسی آدمی کا پرویش بھی باہر سے ونچیت ہونا چاہیے گاری بھی نہ جائے اس کی وجہ بھی بتائیں گے کہ منموہن سنگھ کی سرکار نے ایسا آخر کیوں کیا تھا تو پی کے بھی خدان کی مالک ہے راجستان کی کانگریس سرکار اور اس سرکار کا راجستان ودیوت اتپادن نگم لیمٹیڈ لیکن اسے چلانے کا ٹھیکہ ہے اڈانی انٹرپرائزز کے پاس جن کے بارے میں راحل گاندی کہتے ہیں کہ وہ موڈی کے کرونی کیپٹیلزم کے پرتیخ ہے ڈلی سے چھپنے والے انڈین ایکسپریس نے ایک ریپورٹ میں لکھا ہے کہ 28 اکٹوبر 2020 کو ڈلی میں پریعورن منطرالے کی ون سلاکار سمیتی یعنی ایف ایسی کی بیٹھک تھی اس بیٹھک میں 1136 اکٹیئر میں فیلے راجستان سرکار کے کول بلوک کو اڈانی کے کوئلا کھنن کے لیے کھولے جانے پر چچا ہونی تھی اسے کھولا کیسے جائے گا سرکاری ریکارڈ میں درج ون کھشتر کا اپیوگ بدل کر اور اسے تب تک نہیں بدلا جا سکتا جب تک 36 گھڑ کی کانگریس سرکار اس کے لیے رضا مند نہیں ہوتی لیکن کھیلا دیکھئے موڈی کے پریعورن منترالے کی ون سلاکار سمیتی کی بیٹھک میں بہت چپکے سے ایک فائل کھولی گئی یہ فائل 36 گھڑ کی بھوپیش بغیل سرکار کی طرف سے بھیجی گئی تھی جس میں پرسا کوئلا کھدان میں بند پڑے کھنن کے دستاویش تھے آپ پوچھئے کھنن بند کیوں کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ دیش کے سب سے بڑے ونیا جیو شود سنسٹھان وائل لائف انسٹیوٹ آف انڈیا یعنی ڈبلو آئی آئی نے اپنی ریپورٹ میں لکھا تھا کہ کسی بھی صورت میں ہس دیو ابھیارنے میں کھنن کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے اس سے علاقے کی پارستطکی اور ونیا جیو کو جو نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو پائے گی بیٹھک کے دستاویش بتاتے ہیں کہ 36 گڑھ پر راج کر لہی راحل گاندی کی کانگریس سرکار نے کیندر کی موڈی سرکار کے ون منترالر سے لکھت میں عرضی لگائی کہ مہربانی کر کے پی ای کے بی کو اڈانی کے لیے کھول دیجئے وہ بھی تتکال نہیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہم پی ای کے بی میں اڈانی کو کھنن کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں جہاں تک بائیو ڈائیول سٹی کا سوال ہے تو ڈبلو آئی آئی کی ریپورٹ کو کورے میں پھیک دیجئے اڈانی کو ونی پر یاورن کا کچرہ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم نے دہرادون سٹھ انڈین کاؤنسل آف فرسٹی ریسرچ اینڈ ایڈوکیشن کی ایک ریپورٹ اپنے آویدن کے ساتھ نتھی کر دی ہے اور آئی سی ایف آری کی ریپورٹ کہتی کیا ہے وہ کہتی ہے کہ ہس دیو کول فیلڈ ایریا کے چاروں کھدانوں میں کھنند شروع کرنے پر وچار کیا جا سکتا ہے کیونکہ تارہ پرسہ پی کے بھی اور کیٹے ایکسٹینشن میں کھدان یا تو کھولے جا چکے ہیں اور نہیں تو منظوری کے انتین چرن میں بیٹھک کے ریپورٹ بتاتی ہے کہ 36 گڑ کی سرکار نے اڈانی کی پیروی کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور اس کے لیے آئی سی اے فاری اور 36 گڑ سرکار نے ڈبلو آئی آئی کی اس ریپورٹ کے دھجی اڑا کر رکھ دی جس میں اسے بھیاوہ بیتایا گیا ہے ڈبلو آئی آئی کی ریپورٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ کھنند میں استعمال ہونے والی بھاری مشینوں گاڑیوں کی آواجاہی لوگوں کے آنے جانے اور شور گل سے جنگل میں رہنے والے ہاتھی اور دوسرے جانوروں کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی اس کا دوسرا پروبھاؤ علاقے میں رہنے والے آدیواسیوں پر پڑے گا جن کے زندگی کا مکھے ذریعہ جنگل کے اتھپاد ہے نیشنل گرین ٹریبیونل نے بھی 24 مارچ 2014 کو اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ڈبلو آئی آئی کی ریپورٹ کو ہم درکنار نہیں کر سکتے اس کے بعد 36 گڑھ کی کانگریس سرکار نے اڈانی کا راستہ صاف کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے 39 چڑھوری 2019 کو ہس دیو آرنے میں کول مائن کے اثر کو دیکھنے کا کام سی اے فاری کو دے دیا 36 گڑھ کی سرکار تو اڈانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس قدر تڑپ اٹھی کہ کہہ دیا ہم نے کبھی بھی ڈبلو آئی آئی کو کسی بھی ریپورٹ کے لیے کہا ہی نہیں تھا یہ ریپورٹ آئی کہاں سے ہم نے نہیں دی اس کو ابھی کی استطیق یہ ہے کہ ہس دیو آبھیارنے میں چھے کول بلوک آونٹیت کیے گئے ان میں سے دو میں ہی کھنن کا کام ہو رہا ہے لیکن اڈانی کے کھدان سمیت چار اور کھدانوں کو منظوری نہیں ملی ہے اسے کھولے جانے کے خلاف کوئی ساڑھے تین سو آدیواسی تین سو کلومیٹر ننگے پاؤں پیدل چل کر تیرہ اکٹوبر کو رائپور پہنچے تھے ایک دن بعد مکہ منطری نے آدیواسیوں کو بھروسہ دلوایا تھا کہ جنگل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی یہ بھروسہ ٹوٹ چکا ہے لیکن دلنے سے آئی خبر بتا رہی ہے کہ بھاجپا سے زیادہ راہول گاندھی کی کانگریس اڈانی پر لٹو ہے تو کیا راہول گاندھی بیکار میں اڈانی کے خلاف تلوار اٹھائے گھوم رہے ہیں جب پارٹی کندر کی ستہ سے باہر ہے تب ان کی راج سرکار آدانی کو خوش کرنے کے لیے مچل رہی ہے جب کانگریس کندر کی ستہ میں لوٹے گی تب تو پتہ نہیں کیا گل کھلائے گی جو کمال ہے وہ یہ کہ کانگریس کی سرکار نے آدانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے سارے جتن کر لیے نیتکتہ و راجنی تھی دونوں کو سولی پر ٹانگ دیا لیکن باوجود اس کے وہ آدانی کا وشواس نہیں جیت پائی کیونکہ کیس ہی اتنا مضبوط ہے کندر سرکار کی ونسلاکار سمیتی نے چھتیس گڑھ کی عرضی کو درکنار کرتے ہوئے بھوپیش بھگیل کی تمام ٹکڑموں کے باوجود ایفیسی کی ہمت نہیں ہوئی آدانی کے لیے خدان کھولنے کی اس نے اس مددے پر فیصلہ ٹال دیا اسے اندازہ تھا کہ اگر اس نے ہاں کی تو معاملہ عدالت میں جائے گا اور وہاں آدانی کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے لیکن سوال ہے کہ راہول گاندی کی کانگریس آدانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اتنی کیوں تڑپ رہی ہے کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت والی کہاوت کانگریس پر بہت صحیح لاغو ہوتی ہے مطلب راہول گاندی ساروجنک طور پر آدانی کے خلاف اپنے آپ کو ججھارو یدھا کی طرح دکھائیں موڈی کو بکا ہوا بتائیں اور ان کی اپنی پارٹی کو آدانی کے کمبل میں گھس کر گھی پینے میں کوئی لاج شرم محسوس نہیں ہوتی اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسے آگریتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے تو سبسکرائب بٹن اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے تو ہمارے پیج پر جائیے لائک کر دیجئے فالو کر لیجئے نمسکار